موسیقی اپنی عوام دی خاطر کیتا ایسا تم نرالا جو کوئی بھی کر نہیں سکیا کی تخواد میں آنا ایک وقت اس کیم بڑھائیے جیڑی وچھلا ہوج دے آئیے اورنسٹرین 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 اسلام علیکم ناظرین پورم میرا شہر میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقار شکر ناظرین جیسا کہ آج وزیر اللہ پنجاب لکشمی چونگ میں اورنسٹرین منصوبہ جو ٹرین ہے اس کا آج افتتاہ کریں گے اسٹیشن کا افتتاہ کریں گے اسی حوالے سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں یہاں پر آئے افراد سے لوگوں سے پوچھیں گے کہ آج کے اس افتتاہ میں وزیر اللہ پنجاب جو ہیں یہ افتتاہ کر رہے ہیں اس حوالے سے عوام کیا کہے گی یہاں پر کافی عوام ہیں ان سے بات کریں گے میرے ساتھ رہیے آج کے ناغرشن کے حوالے سے کیا کہیں گے سی ایم صاحب یہاں پر لکشمی چونگ میں اورنسٹرین منصوبے کے سٹیشن کا افتتاہ کر رہے ہیں کیا کہیں گے اس کے بعد میں کہوں گے انہوں نے جو ابھی اپنا نیا کام شروع کیا آغاز کیا ہے بہت اچھا کیا ہے پہلے انہوں نے میٹرو ٹین کا کیا تھا اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ صلیت ملیا خاص طور پر سٹوڈنٹ کو اور اس نے ہمیں بہت زیادہ آسانی پیدا ہوئی ہے اب اگر انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ آسانیہ پیدا ہوں گی اور بہت زیادہ اچھا کام انہوں نے شروع کیا ہے اللہ کرے کہ یہ قدم جو ہے ہمارے ملک کی ترقی کا زامن ہو آپ کیا کہیں گے بیس ٹوپ لڈ جو بھی ہے یہ اللہ تعالی بہتر کرے ماشاءاللہ دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ میاں شباشی صاحب کے ترقیاتی کام دیکھیں پنجاب کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی یہ کام ہے ایک سے بڑھ کر ایک کام ہے میاں صاحب کا یہ ان لوگوں کے لئے غریب کے دل سے پوچھے آپ میٹرو بس کے حوالے سے بھی اور ان ٹرین کے حوالے سے بھی غریب سے پوچھے کہ ایک پندرہ اور بیس روپے میں وہ کتنا لمبا سفر ہے اور میں بڑی خوش ہو رہی ہے میں سمجھتی ہوں کہ آج کی جو اورنج لائن ٹرین کی اناؤگریشن سیرمنی ہے اور اس کے لئے میں پنجاب حکومت کو مبارک بات پیش کرتی ہوں اور ان کا یہ جو اقدام ہے قابل تحسین اقدام ہے اور پاٹ چین دوستی کا یہ ایک واضح ثبوت ہے اور انشاءاللہ اس سے بہت سی ہماری جو عوام ہیں غریب عوام ان کے لئے ان کو وہ مستفید ہو سکیں گے اور ہماری جو پنجاب حکومت ہے عوام کے لئے یہ آسانی پیدا کرنے کے لئے ان کو ایک اچھی پروکار سواری ملے گی اور اس سے روزانہ کی تعداد میں بہت سے غریب لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے جی آپ گیا گیا جی اورینڈ ٹرین کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک بہت بڑا مطلب اچیومنٹ ہے پنجاب گورنمنٹ کی اس کے لئے ہم وزیراللہ پنجاب میں شباز شریف کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے عوام کے لئے دن رات بڑی اچھی اچھی سوچیں رکھیں گے ان کو فائدہ پچانے کے لئے اور ہماری جو اورینڈ ٹرین ہے اس سے ایک بیس روپے کے قرائے میں ہمارا بہت سا جو غریب طبقہ ہے وہ ایک باعزت سواری میں سفر کرے گا ائر کنڈیشن سفر ہوگا پوسکون محول ہوگا اور پولوشن فری محول ہوگا اور لوگوں کو ٹائم کی بچت بھی ہوگی اور اس کے لئے ہم پنجاب گورنمنٹ کو مبارک بات دیتے ہیں خصوصاً میاں شباز شریف کو جو ہمیشہ عوام کی بہتری کے لئے سوچتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید کام کرنے کی توفیق عطا کرے اور آئندہ بھی وہ 2018 میں بھی پاکستان کی خدمت کے لئے اسی طرح آئے بہت شکریہ آپ کیا کہیں گے سب سے پہلت میں ہی کہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان دوستی زندہ واد اور میں مبارک بات پیش کروں گی گورنمنٹ آف وجاب میاں شہباز شریف کو جن کی میں ایک ہمتی ہوں کہ شاید وہ سوتے ہوئے بھی سوتے نہیں ہیں اور وہ یہی خواب دیکھتے ہیں جاگتے ہوئے بھی اور اگر کبھی سوتے بھی ہوں گے کہ پاکستان کو بہت آگے لے کے جانا جا رہے ہیں اور آج جیسے کہ یہ آرنج ٹرین کا جو آج جفتا ہے جس طرح کے میٹرو کا وہ ایک فوبیا ہے اپوزیشن کو میں یہ سمجھتی ہوئی ہے کہ اور ان پر ایٹم کا دھماکہ ایک سمجھیں اور یہ صرف گورنمنٹ آف منجاب کی افرٹز یہ ہیں کہ عوام کو جو نا رلیف ملے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت اچھا ان کا ایک انیشیفٹیو ہے کہ میٹرو کے بعد کیونکہ میں نے بڑا سفر کیا ہے میٹرو کے بعد یہ جو آرنج ٹرین ہے الحمدللہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو بہت لیف ملے گا اور یہ پوری غریب عمام کا بھی اور جو میڈل طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت اچھا کاوش ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم پی شمی مقتل ہور سے نیا صاحب نے یہ جو آرنج ٹرین کا قدم اٹھایا ہے یہ بہت اچھا اٹھایا ہے میٹرو کے بعد یہ آرنج ٹرین کا سفر جو ہے لوگوں کو بہت پسندہ ہے لوگ بہت خوش ہیں جب وہ میٹرو پہ سفر کرتے تھے وہ کہتے تھے ہم تین سو روپے لگا کے تو ہم شدرے تک جاتے تھے اپنی نوکریوں پہ ہم اب چالیس روپے پہ جاتے ہیں تو ہمیں تین سو بچتا ہے ہمیں تین سو بچتا ہے تو اسی طرح جو ہمارے بچے ہماری بچیں حفاظت سے کالج جائیں گی سکولوں میں جائیں گے یونیورسٹیوں میں جائیں گے تو میں کہتی ہوں کہ یہ بچوں کے لیے بہت اچھا قدم اٹھایا اور جب بڑے ہیں ان کے لیے بھی بڑا اچھا یہ میہا صاحب نے قدم اٹھایا ہے اور ان ٹرین بنا کے انہوں نے تو لوگوں کو خوش کر دیا ہے اور پاک دوستی چین زندہ بات یہ میں ایم پی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھاولپور سے ہوں ایم پی اے مل این حسینہ ناز ایم پی اے اور میں یہ کہتی ہوں دیکھیں ہمارا میہ صاحب نے کتنا اچھا یہ کام کیا اور ان ٹرین کا پہلے میٹرو کا کیا غریب لوگ میں خود غریب گھرانے سے تھی اور اللہ کا شکر ہے مجھے ٹکٹ دے کے ایم پی اے بنایا اور آپ دیکھیں کہ کتنے بچوں کو جو غریب کا بچہ نہیں جا سکتا وہ ان ٹرین میں سفر کر کے اپنی ہر جگہ کاموں پہ مزدوروں کے ساتھ اور جا سکتا ہے اور میں کہتی ہوں پاک چین جوستی جندہ باپ اسلام علیکم بات سنیں میں نواز شریف اور شہباز شریف کی بہت شکر گزار ہوں بہت اچھا یہ کام کی ہے اور وہ ججز کا فیصلہ تھا عوام کا فیصلہ نہیں ہے عوام ہم سارے نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ ہیں پتہ ہوتا ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئے اور ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ لیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی سے بھی لیکن ماشاءاللہ میرے بھائی ہیں میرے کارکون ہیں میں بہت خوشی ہی ہے بہت اچھا کام کی ہے اور ہم ان کے ساتھ سارے ان کے ساتھ ہیں بہت شکریہ سریعہ نسیم ایم پی اے ہوں فیصلہ باد سے تو آپ کوسٹن کریں جی الحمدللہ یہ سارا جو کریڈٹ ہے یہ میہ شہباز شریف صاحب کو اور پی ایم ایل ایل کی گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ آپ زندگی کا کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں ہیلتھ کو دیکھ لیں ایڈوکیشن کو دیکھ لیں انفرسٹرکچر کو دیکھ لیں تو جو انقلابی تبدیلیوں اور جس طرح سے کام میہ شہباز شریف نے کیا ہے اس کی چائنہ میں بھی مثال دی جاتی ہے چائنہ میں بھی ان کو کام کرنے والا جن کہا جاتا ہے اور الحمدللہ آپ دیکھیں میٹرو کا منصوبہ شروع ہوا اور وہ اپنی مقررہ مدد سے پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیا گیا اس کے بعد جو ہے پھر یہ جو اورنج ٹرین ہے اس میں اگرچہ بہت سی ہرڈلز آئی لیکن جو خدمت کا جذبہ ہوتا ہے اور وہ جذبہ قائم ہونا چاہیے اور میہ شہباز شریف کو کریڈٹ جاتا ہے اور میں سمجھتی ہوں یہ سب سے جیسے جو میٹرو تھا وہ ٹرکی گورنمنٹ کا ہمارا جوئنٹ وینچر تھا اور یہ جو ہے یہ چین کے ساتھ ہمارا جوئنٹ وینچر ہے تو میں ایک تو میں سیلوٹ کرتی ہوں پاک چین دوستی کو اور میں چائنہ میں ایک نعرہ لگاؤں گی جس کا مطلب ہے پاک چین دوستی زندہ بہا چمپا یوئی وانگ سوئے تو اس طرح جو چائنہ کے ساتھ ہماری دوستی ہے وہ شہد سے میٹھی اور پہاڑوں سے وہ بلند ہے اور انشاءاللہ اسی طرح سے یہ جو عوام ہے عوام کے مسائل جو ہیں عوام کی day to day جو لائف ہے وہ میہ شہباز شریف نے جو ہے وہ دیکھا کہ عوام کو ہم نے کیسے ریلیف دینا ہے اور میں کہتی ہوں کہ میہ شہباز شریف محسن پنجاب اور اب وہ محسن پاکستان بننے جا رہے ہیں تو یہ کریڈٹ میہ شہباز شریف میہ نواز شریف اور ہم سیلوٹ کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ کو کہ ہم نے اپنے عام عوام کے لیے وہ سہولت محسن کی جو شرفہ کے حصے میں آتی تھی ائر کنڈیشن بس اگرچہ بہت تکلیف ہے شرفہ کو وہ نہیں چاہتے کہ جو ایک پرادو میں آتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ جو دوسرا ہمارے عام عوام ہے وہ بھی ائر کنڈیشن بسوں میں اسی طرح کمفرٹیبلی سفر کرے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے اس سے بڑی آسانیاں پیدا ہوں گی جو ہمارے عوام ہیں ان کے لیے اور آپ اچھی ہاسپیٹل بنا دیں آپ اچھی یونیورسٹیز بنا دیں جب تک وہاں جانے کا راستہ نہیں ہوگا آپ کیسے جائیں گے آپ دیکھیں جو تین گھنٹے کا سفر ہے آپ اتنے لمبے سفر میں انسان کی پرفارمس خراب ہوتی ہے مورال ڈاؤن ہوتا ہے اور جب وہ اپنے مقررہ کام کی جگہ پہنچتا تو وہ اگزاس رو چکا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اپنے گھر سے میٹرو پہ یا اورنج بھی بیٹھ کے کمفرٹیبلی اپنے ادارے تک جائیں گے تو آپ ہشاش بشاش ہوں گے آپ کی پرفارمس بہت اچھی ہوگی پی اے ملن زندہ بات میں آج کی حوالے سے اپنی تمام قوم کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دور حکومت میں اسے مکمل کرا دیا اور غریب عوام کے لیے بہت سہولت ہوگی اور انشاءاللہ انشاءاللہ غریب عوام ہم یاد کرے گی اور آگے انشاءاللہ ووٹ بھی دیں گے میاں محمد نواز شریف شباش شریف حمزہ شباش شریف شکر الحمدل اللہ ہم کسی مقام پہ پہنچے اللہ تعالیٰ نے اس کامیابی کو اور آگے کامیاب کرے ہمیں پی ایمل کو کامیاب کرے اس کے علاوہ ہمارے نواز شریف کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے آج کی انوگریشن کے والے سے کیا کہیں گے آج کی انوگریشن کے والے سے ہم بہت پر جوش ہیں کہ دیکھیں کہ ہم سوچ بھی نہیں کبھی سکتے تھے کہ لاہور میں یا پاکستان میں اس طرح کا کوئی منصوبہ شروع ہو سکتا ہے اور یہ سارا کریڈٹ میاں شباش شریف یا نواز شریف کو جاتا ہے کہ یہ آرنس لائن ٹرین لاہور تک لے آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جو نیکس ہمارا پرگرام ہے وہ یہ ہے کہ پرے پاکستان میں اس طرح کے آرنس لائن ٹرین ہم چلائیں گے اور ہم بھی دوسری دنیا کا مقابلہ کریں گے ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں کسی بھی لحاظ سے نہ ہم تعلیم کے لحاظ سے پیچھے ہیں نہ ہم انرجی کے حساب سے نہ ہم کام کے حساب سے یہ سارا کریڈر میاں شباش شریف کو جاتا ہے ان کی حمد کو ہم سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا اچھا اور عظیم انصوبہ اتنی جلدی مکمل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جلدی مکمل ہو جانا تھا اگر یہ چھے ماہ کا دھرنا درمیان میں نہ آتا یہ اگر تھوڑا سا ڈیلے ہوئے تو صرف عمران ہاں کی وجہ سے ہوئے باقی یہ کہ آج ہم لوگ بہت حوشی محسوس کہہ رہے ہیں اور پاک چین دوسری کو ہم سلام پیش کرتے ہیں آج کی انہاریشن کے حوالے سے یہ ہی کہوں گی کہ جو لوگ کہتے ہیں جھوٹے وادے کیے جاتے ہیں ان کے موں پہ بہت بہت دھپر ہے کہ ان لوگ نے اپنا وادہ پورا کیا اور جس ڈیٹ پہ کہا گیا تھا اسی ڈیٹ پہ اس کی ازمائشی ہم لوگ افتتاق کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پورا پر طریقے سے بھی چل جائے گی اور ان پرین اور اس سے جس طرح میٹرو ٹرین سے بہت سے گریب امام استفادہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی بہت فائدہ اڑھائیں گے سی ایم صاحب آج لکشمی میں لکشمی چونک میں اور اورنج لائن میٹرو ٹرین کا افتاق کر رہے ہیں کیا کہیں گے اس کے بعد دیکھیں یہ بڑی خوش آئین بات ہے آج پورا لہور بڑا خوش ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی اس کے بعد اپنے چیم منسٹر صاحب کا صاحب کا جو ہمارے یا نواز شریف صاحب ہے ان کا کرنے کے بعد کہوں گے کہ آج پوری عوام پورا لہور بہت خوش ہے اور یہ بہت درینا مطالبہ تھا بلکہ یہ لوگوں نے بہت زیادہ دیر کر دی تھی اس کو انشاءاللہ آج یہ ہو گیا اپنے پایا تکمیل تک پہنچ گیا اس سے بڑی کیا خوشی آئی تو پورا لہور خوش ہے ہم خوش ہے سب ہی خوش ہے جی جی آپ کیا کہیں گے کچھ نہیں میں تو کچھ نہیں کہوں گی ہم اپنے قائد کے لئے آئے ہیں کیونکہ شباز شریف صاحب ادھر اپننگ کہا رہے ہیں اور میں یوسی ہنڈر سے لیڈی کونسل بات کر رہی ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے انجوائے کہا رہے ہیں بہت اچھا لگ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بہت خوش ہوں کہ آج میاں صاحب نے آنا ہے افتتا کے لئے اور بہت وی آئی پی طریقے سے جو یہاں پہ انتظام کیا گیا ہے اور یہاں پہ عوام بچے بوڑے اور بہت ایکسائٹڈ ہیں عورتیں بھی اور ان کے لئے بہت سی جو خواہشات تھی وہ جڑی ہوئی ہیں اور سب لوگوں کو یہ بہت سی سہولتیں ملنی ہیں ریل گاڑی کی وجہ سے تو اللہ تعالی مطلب کہ یہ مزید اسے کامیابی ملے اور انشاءاللہ تعالی یہ کامیابی قائم دائم رہے گی اور یہ جو آج کا افتتا ہے انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا شکریہ آج کے نوگریشن کے حوالے سے کیا کہیں گے بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ شیر شیری ہے اور مسلم لیگ نون جب اقتدار میں آئی ہیں اور انہوں نے اس ملک کے لئے کامی کی ہے اس ملک کے لئے اچھا ہی کام کی ہے اور اچھا ہی سوچا ہے اور انشاءاللہ دوزہ ایلیکشن میں جو ہے نو لیگ ہی آئے گی انشاءاللہ تعالی ایک وریفیر شیر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بس یہ کہوں گی کہ مبارک ہو اس پوری قوم کو پورے پاکستان کو کہ آپ یہ سفر جو ہے خوشحالی کی طرف جا رہے اور انشاءاللہ تعالی اس ٹرین کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے خوشحالی اور روشن پاکستان کا سفر تے کریں گے خوشحالی کے اس نیا دور شروع ہو رہا ہے پاکستان اب انشاءاللہ تعالی بینالقوامی سطح پر جانا جائے گا بہت بڑی سہولت ہے عوام کے لئے بہت بڑا تفاہ ہے میاں محمد رواز شریف میاں محمد شہباز شریف نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بھی کیا تھا اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں یہ توفہ ہے وہ یاد رکھا جائے گا آج ہم بہت خوش ہیں ہمارے میاں صاحب جو ہے ان کا یہ منصوبہ کامیاب ہوا ہے اور آج وہ اس کا افتتاہ کر رہے ہیں ہمیں اس چیز کی بہت خوشی ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ حکومت میں ہماری آنے ہماری آئے گی اور انشاءاللہ واقعی کام جو ہے وہ بھی پورے کیے جائیں گے انشاءاللہ اپنی عوام دی خاطر کیتا ایسا تم نرالا جو کوئی بھی کر نہیں سکیا کیتا خادمیں آنا ایک وقت رسکیم بڑھائیے جیڑی بچ لاہار دے آئیے اور انشاءاللہ اور انشاءاللہ اور انشاءاللہ اور انشاءاللہ آج لاہور کے لئے پنجاب کے لئے پاکستان کے لئے بڑا خوشی کا دین ہے کہ آج وہ منصوبہ پایا تکمیر تک پہنچنے جا رہا ہے جس کا پانچ سر سے لوگوں کا انتدار تھا سی ایم صاحب نے جو وعدہ کیا تھا وہ آج وہ اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ میٹرو بس کے مطلب باتیں کرتے تھے آج وہ وہاں اپنے صوبے میں پکار بچار کر کے بھاگ گئے ہیں اور وہ میٹرو بنانا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے اس ٹائم کو جوز کیا جس کے لئے ان کے پاس اب ٹائم نہیں تھا اس کا مطلب کہ سی ایم صاحب کے ویجن کو وہ لے کے چلنا چاہ رہے تھے لیکن وہ زد میں اپنے صوبے کو خراب کر بیٹھے ہیں انشاءاللہ اب ہماری کمت آئے گی یہ صوبے میں میٹرو بھی پاکستان مسلم اسلام علیکم مہنیم اسلام لکشمی چونگ میں وزیراعلا پنجاب میٹرو اورنج لائن ٹرین کے اس ٹائشن کا افتتاق کر رہے ہیں کیا کہیں گے سوالے سے سیر اس بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے جو ملک پاکستانی کے خوش نصیبی ہیں اور یہ ہمارے وزیراعلا شباہ شریف خادم اعلی جو ہمارے وزیراعلا ہیں یہ ہمارے لئے گفٹ سے کم نہیں ہیں اور حالی یہ نیا پاکستان نیا پاکستان نارے لگانے سے پاکستان نہیں ہے نیا پاکستان بنتا یہ دیکھیں اورنج ٹرین ہم تو ایسے مصورت فخر سے کر رہے ہیں کہ جیسے یہ ہمارے لئے ایک گفٹ ہے اور پاکستانیوں کے لئے بھی بڑا گفٹ ہے انشاءاللہ بہت جل دیکھیں گے کہ لوگ اور شہروں سے بھی اور باہر کے ملکوں سے بھی لوگ ہمارے لہور میں اورنج ٹرین دیکھنے آئیں گے آج کا دن جو ہے نا وہ مسلم نون کے لئے کیے تھے کہ انشاءاللہ یہ میٹرو بس کے بعد انشاءاللہ اورنج ٹرین بھی چلے گی تو آج میاں محمد شباز شریف نے یہ وعدے جو ہیں وہ پورے کر دیا جناب ہم آج گریٹ خادمیلہ پنجاب میاں شباز شریف کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے یہ ٹرین کے حوالے سے ایک آغاز کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہمارے لئے بہت خوشی کا دن ہے پاکستان کے لئے ایک طریقی دن ہے آج کے دن پاکستان کی قسمت بدل رہی ہے جو وعدہ کیا تھا میاں شباز شریف صاحب نے آج الحمدللہ وہ پورا کیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے خوش آئند بات ہے عوام کے لئے یہ سہولت کیا ہے تو یہ کافی اچھا کام کر رہی ہے پجاب کو مائیں گے آپ کیا کہیں گے ہم لوگوں کے لئے سہولیات پوری کر رہے ہیں ان کی مہربانی ہے ان کی محبت ہے یہ ہم چاہتے ہیں آنے والے دیکھیں یہ لاہور کے لئے پاکستان کے لئے پنجاب کے لئے ایک بدب بہت بڑا توفہ ہے اور یہ جو ناممکن کام تھا الحمدللہ قدرہ اللہ پنجاب خادمی اللہ پنجاب میاں شباز شریف نے ممکن کر دکھایا اللہ جی ایک اور وعدہ پورا کیا ہے سی ایم پنجاب میاں شباز شریف صاحب نے جو لاہور کو اور جو پنجاب کو بہتر کرنے کا وعدہ کیا تھا آج الحمدللہ اسی کا دن ہے اور ہم اس کو منا رہے ہیں اور ہم ہر حال میں مسلم لی کے ساتھ ہیں ہمارے قردر کاردے ہیں الحمدللہ مسلم لی کے ساتھ رہیں گے ناظرین جیسا کہ وزیر اللہ پنجاب نے لکشمی چونگ میں میٹر اورنس لائن ٹرین منصوبے کا ارتطاق کیا ہے اسی والے سے آپ کو آج اس پروگرام میں ہم دکھا رہے تھے کہ تمام لوگ یہاں پر آئے ہیں پروینشل لیول پر سبائی جو سبائی میمبران تھے وہ یہاں پر موجود تھے عوام یہاں پر موجود تھی تمام نے وزیر اللہ پنجاب کا شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے آج کے اس منصوبے کو جو اسٹیشن کا ارتطاق کیا ہے اسی حوالے سے تمام لوگ بہت متفق تھے انہوں نے سپیس میں جو بھی کہا آپ نے سنا ہی ہوگا اور آج ہم اس تمام پروگرام سے آپ کو اس لیے اگاہ کر رہے تھے پنجاب حکومت نے گزشتہ جو اپنے جو صوبوں کو سر انجام پہنچایا ہے آج اسی حوالے سے ہم پروگرام کر رہے تھے آج کس پروگرام سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ